اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel بکتاور handmade collection and creative ideas امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بنانا سیکھیں گے بہت خوبصورت سا پرل بریس لیٹ اس پرل بریس لیٹ کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ پرل چین کو بنانا سیکھیں گے کہ پرل کی چین جو ہے وہ کس طرح سے ہم لوگ بناتے ہیں then اس کے بعد ہم لوگ بریس لیٹ کو کمبائن کرنا سیکھیں گے میں نے اس طرح سے آئی پنس لی ہوئی ہے جو کہ دو انچ اس کا سائز ہے اور ساتھ میں میرے پاس آگفائٹ کلر کے بیڈز ہے یہ سمال سائز میں آپ لے لیں سائز آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جو مرضی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے گھنگرو لیئے جو میں اس کے نیچے اٹیچ کروں گی اور ساتھ میں میرے پاس ایک بریس لیٹ لوک ہے اور ساتھ میں میرے پاس ایک چنگ پینٹس ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ ایک بیٹ کو جو ہے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم نے بیٹ کو جو ہے وہ وائر کے اندر ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد ہم نے اس طرح سے وائر سب سے پہلے ہم لوگوں نے وائر کو کٹنگ کر لینا اور کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح سے اپنی لوب بنا لینی ہے آپ نے اسی طرح سے دوبارہ سے اس کو لوب کی شکل دینی ہے پلائر کے ساتھ اور اس کو اوپن کر کے آپ نے اپنی لوب میں جو ہے وہ فکس کر لینا ہے فکس کرنے کے بعد آپ اس کو فکس کرنے کے بعد آپ نے لوب کو جو اسی طرح سے دوبارہ سے آپ نے ٹویسٹ دینا ہے اور اس طرح سے اس کو جو ہے وہ آپ نے بند کر دینا ہے اس طرح سے آپ کی جو ہے وہ چین جو ہے پرل سپیڈ چین جو ہے وہ بنتی چلے جائے گی آپ نے اسی طرح سے کٹر کے ساتھ اس کو اتنا ہی آپ نے کٹ کرنا ہے جتنی لوب آپ کو بنانی ہے آپ نے زیادہ وائر کو کٹنگ نہیں کرنا ہے سائز آپ کا جو ہے وہ بلکل سیم رہنا چاہیے اگر آپ کا سائز آگے پیچھے نہ ہو یا اگر آپ نے لوب کو جو ہے وہ بلکل اچھے سے بند نہیں کیا تو پھر آپ کی یہ ہوگی کہ آپ کے جو پوائنٹس ہوں گے وہ ایک دوسرے کے درمیان سے نکل جائیں گے تو آپ نے ان چیزوں کو آوائٹ کرنا اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیویں تو قائنی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ساری چینل بنا لینی ہے آپ نے اپنے ہینڈ کا جو ہے آپ نے اپنی بازو کا سائز دیکھ لینا ہے کہ آپ کی بازو جو ہے وہ اس کی کیا میئرمنٹ ہے دنہ آپ نے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی اتنی ہی اپنے چینل کو بنانا ہے چینل کے بعد آپ نے تین طرح کی اور چینل بھی بنانی ہے تاکہ جو اس کے نیچے ہیں وہ ہم لوگوں نے ہنگنگ کے طور پر اٹیچ کرنے ہیں آپ نے اس طرح سے جنگ پنس کو اوپن کرنا ہے اور ساتھ میں ہی آپ نے جو ہے بریس لیٹ لوگ کو لگا دینا ہے ایک گنگرو ہم لوگ اٹیچ کریں گے گنگرو اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی آپ اس کو سکپ پہ کر سکتے ہیں گنگرو اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے پلائر کے ساتھ اس کو بلکل کلوس کر دینا ہے آپ کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں اس کو آپ نے بہت ٹائٹلی جو ہے وہ آپ نے کلوس کرنا ہے کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی بھی چیز کو اوپن رکھ دیتے ہیں واہر آپ کے ذرہ سے بھی اوپن رہ جاتی ہے تو پھر اس کے جو جوائنٹس ہوں گے وہ اس کے اندر سے نکل جائیں گے تو اس لیے آپ نے اس کو پلائر کے ساتھ اچھے سے بند کرنا ہے اس کے علاوہ انسٹراغرام اور فیس بک کے اوپر میرے پیجز موجود ہیں جس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے وہاں سے ایزیلی جا کے آپ سٹورز کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں میں نے ہینگنگ جو ہے وہ کلین لگائی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کتنی ہینگنگ لگانا چاہتے ہیں سائز جو ہینگنگ کا ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ میں نے ون فٹ کے جتنا رکھا ہے تاکہ اس کی جو لٹکیں ہیں وہ کافی زیادہ لمبی ہو دوسری طرف جو آپ کا جوائنٹ ہے اس کے اندر آپ نے بریس لیٹ لوگ کو لگانا ہے اور اس طرح سے لوگ کر دینا اور جو آپ کی پن ہوگی اس کے اندر آپ نے اٹیچ کر لینا ہمارا جو بریس لیٹ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو کوئی جیس سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکچر میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وہاں میں بھی آپ کو ایسی لگائٹ کر دوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ